بسم اللہ الرحمن الرحیم اصد چیختا چلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا امی امی اصد کی امی جو کچن میں تھی باہر آئی اور کہا کیا ہوا اصد کیوں چلا رہے ہو امی میں نے اپنی کلاس میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے اصد نے خوشی سے کہا اس کی امی نے کہا شاہ باش بیٹا اور اسے خوب پیار کیا اور خوب شاہ باشی دی شام کو جب اصد کے ابو گھر آئے تو اس نے خوشی سے کہا ابو میں کلاس میں فرس آیا ہوں اصد کے ابو بھی بہت خوش ہوئے اور اسے بہت پیار کیا اور بہت مبارک بات پیش کی اصد نے فورا کہا ابو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے میرے پاس ہونے پر لیپ ٹاپ لاؤ کر دیں گے اصد کے ابو نے کہا بیٹا ضرور لاؤ کر دیں گے اور اصد خوشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا دوسرے دن اصد کی فرمائش پر جب اس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس موجود تھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ تھا اب تو اصد کا زیادہ وقت اپنے لائپ ٹاپ پر گزرنے لگا اور وہ پڑھائی سے بھی چوری کرنے لگا جس کی بنا پر وہ روز صبح دیر سے اٹھتا روزانہ صبح دیر سے اٹھنے پر ایک دن اصد کے ابو نے پوچھا اصد آج کال تم صبح دیر سے اٹھتے ہو اصد نے جواب دیا جی ابو وہ وہ اصد کی امی نے بات بدلتے ہو کے کہا آپ کو میٹنگ کی دیر ہو رہی ہے اصد بیٹا تم بھی سکول جاؤ اصد ایک امیر گھرانے کا لڑکا تھا لائپ ٹاپ پر گیم موویز دیکھتا جس سے اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی لیکن جب اصد کے ابو اسے کچھ پوچھتے تو اس کی امی آ کر فوراں بات بدل دیتی اصد کے سالانہ امتحان قریب آ رہے تھے اور اس کی ذرا بھی تیاری نہیں تھی اور نہ اسے کوئی فکر تھی اصد کا آج پہلا پیپر تھا اصد کو کچھ بھی یاد نہ تھا جس کی وجہ سے وہ پیپر خالی چھوڑ کر آ گیا پھر دوسرا پیپر تیسرا پیپر ایسے کر کر کہ وہ سب پیپر خالی چھوڑ آیا جب نتیجہ آیا تو اصد امتحانات میں فیل ہو چکا تھا اصد بہت پریشان ہوا اور دوسری طرف اس کے اسادہ بھی بہت پریشان ہوئے کہ اس جیسا ذہین بچہ فیل کیسے ہو گیا بہرحال جب اصد گھر پہنچا اور جب اس کی امی کو پتا چلا کہ وہ فیل ہو چکا ہے تو اس کی امی بہت ناراض ہوئی اور اصد پر بہت غصہ ہوئی جب اصد کے ابو نے اصد کا ریزلٹ دیکھا تو وہ بھی بہت ناراض ہوئے اصد دل میں بہت شرمندہ تھا کہ وہ امتحانوں کی تیاری کے وقت لیاقتہ پر مشکور رہا جس کا نتیجہ اس کے سامنے تھا لیکن اس کا قصوروار کون تھا اصد کی امی جنہوں نے اصد کی حوصلہ افضائی کی یا خود اصد سوچئے گا ضرور